السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں صدا مسکراتے رہیں کافی ٹائم کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے پھر آپ لوگ کی طرف سے کچھ خاص ریسپونس نہیں ملا جو ایک کینل پر محنت کری وہ بھی کار آمد نہیں ہو سکی دوسرے پر محنت کری تو اب یہ دیکھیں کار خانے سے دکان رہ گئی ہے بس یہی حد ہے پہلے اندر تک کا کار خانہ تھا ہمارا آپ کو تو پتہ یہ سلاحی مشین کا کام ہے ہمارا نئی اسمبل کرتے ہیں اور آپ ایک گولو لڑکے آؤ ادھر آجو نئی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کی چیز بغیرہ کیلئے یہ رکھا ہے یہ کاؤنٹر تو فرینڈز کسٹومر آگے آگا ٹھیک ہے اب آج سے ہم اپنے دوبارہ سٹارٹ لے رہے ہیں اس اپنے نئے چینل کا انور خان آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں بڑی نوازش ہوگی جو پہلے کم بھی رہ گئی جو اس کو پورا کریں تاکہ ہم اور ذو کو شوق سے آگے بڑھے اور جو ہو سکے نیا لے کے آئیں یہ دیکھیں بالا تھوڑے سے تف ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ چیز کا سمانوان دھالا ہے اپنے دوبان کے ساتھ کاؤنٹر لگایا ہے اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں ہمارے کو باقی جو دن بر کی روٹین ہے جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کی خیدلت میں پیش کرتے رہے گئے جی قدیر بھائی یہ ہمارے پڑوسیں ہیں قدیر بھائی ماشاءاللہ کیا چاہیے حضرت آپ کے سٹیل کا چپر تو اتنے غصے میں کیوں ہے سرگاہ نہیں حضرت سٹیل کا چمچہ نہیں ہے یہ ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں قدیر بھائی ہیں رکشوں کا کام کرتے ہیں یہ آگے جتنی بھی رونخ لگی ہوئے یہ سب ہلی کے دنس کا ظہور آئے یہ ان کی دعا ہے اور یہ ہمارے آئے ہوئے ہیں اتتاری بھائی ماشاءاللہ حضرت وعلیقم السلام کیسے ہیں حضرت خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاگے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا جامی رضا قادری اور عطیق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ یہ ہمارے دعاں مال لیں ہیں ماشاءاللہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے یہ سب کا اداریہ کا ڈبا رکھا ہے انہوں نے اور ماشاءاللہ جس کی اس میں توفیق ہوتی ہے اپنے سب کا جمع کراتا ہے اللہ کے خزانے میں یہ بھائی آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ لوگ سے ان کو ملوا دوں اور ماجید بھائی کیسے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں یہ ہمارے ماجید بھائی ہیں آئیے ماجید بھائی بیٹھئے یہ ہمارے کسٹومر آیا ہے یہ ہمارے کسٹومر آئے ہوئے ہیں کون سو والے چاہیے ہیں انہوں نے 10 سوالی کتنے چاہیے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے میں ان کو فٹ ہوں گا اسلی والا ہے یہ نکلی والا ہے اچھا اینڈ سن رہا ہے مشین کا یہ نئی مشین آرڈر کی فٹ کر رہے ہیں اینڈ سن رہا ہے اس کا پھر اس کے بعد نماز کے لئے جائیں گے انشاءاللہ پرانی ریپیر بھی کرتے ہیں اور آرڈر کی مشینیں بھی تیار کر کے دیتے ہیں فرینڈز دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں سڑنیوں کا ٹائم شروع ہے یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑ لئی ہے لیکن یہ ہے کہ دن چھوٹے ہو گئے مگریب کا ٹائم ہونے والا ہے سب اپنے اپنے گھروں لوٹ رہے ہیں آفیس والے لوگ اب ہم مغرب کی نماز کی پیاری کریں گے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے کبیر بھائی اور ماجید بھائی کافی دیڑھ سے ان سے بات چیز چل رہی گی ہماری ہماری بھائی آج بھائی ہاتھ تبیت صحیح نہیں چل رہی ہے کبیر بھائی ابھی ان کو اٹیک بغارہ پڑ گیا تھا بساروں کو وہ اٹینشن میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے معاملات کو آسان کرے جو بھی ان کی مشکلیں ہیں یہ نیوز یہ ڈائرنگ نہیں جا رہی ہے ابھی ہم اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے رات میں جا گے انور خان کی نام سے میرا چینل ہے تیسرا چینل ہے جس پہ میں کوشش کر رہا ہوں تو بارہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں اور مقصد بننا کہیں نہیں جا سکتا تو گھر بیٹھے ایک آسانی ہے کہ اپنے دوستوں تک اپنے جاننے والوں تک ایک اچھا پیغام پہنچ جائے گا ہاں انام پاپڑ بیٹھا ختم ہو گئے ابھی میں جاؤں گا لے کے آتا ہوں تھوڑی دل میں آپ بولو بولو لائٹ گئی بھی یار یہاں دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے دن کے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے نماز پڑھ کے آئے ہیں ہمیں ابھی ہم اور دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے ہم نے بیٹھے کو انتجام کر رہا ہوا ہے یہ جل گئی لائٹ چھوٹی سی بیٹھے ہم نے سیٹ کری دی ہے دو ڈائی گھنٹے ہمارے نکال دیتی ہے اور ہماری دکان میں ہو جاتی ہے ہم نے بولو ہم نے بولو دس گھنٹے دن کے لائٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس دس گھنٹے گیس تو ہی نہیں لوگ کے پاس دینے کے لیے اور پانی بھی ملتا ہے تھوڑا تھوڑا ہمیں بیٹا کیا چیز 20 کی سلیٹی چھالیا 20 کی سلیٹی چھالیا دے لو اچھا مانجد بھائی کیا ماشاءاللہ دکانداری ہوئی ہے 20 کی سلیٹی چھالیا منہ آپ کو یہ لیجے یہ لیجے اچھا جنابی علی ایک دو اور ایک جاتے ہوگئے یہ لگ دو فرنٹس یہاں کے حالات یہ چل رہے ہیں بہت تک روٹین ہے مہنگائی جو نے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے ریلیف کا ہی ہے نہیں میڈل طبقہ جو ہے نا وہ پسر ہے بڑی طریقے سے پسر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر اور یہ بہت کھٹنگڑی ہے تو سب کا جاریہ سمجھ کے ہی اگر ایک دوسرے کا ہم ہاتھ پکڑ لیں انسانیت کے نہ دیں تو پھر بھی نئیہ کنارے لگ سکتے ہیں تو چلو اگر مالی طور پر اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اگر کسی نے اپنے گھر کے معاملات گھر کی گاڑی چلانے کے لیے چینل کھولا گا تو موبائل تقریباً ہر بچہ بھوڑا جوان سب یوز کر رہے ہیں اگر ہم سے دوسرے کی سپورٹ کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے اگر اگر ایک ذرا سا انگلی کو ذہمت دے کے بڈن دبا دیں سبسکرائب کا یا اس کو لائک کر دیں تو اس کی بڑی ہیلپ ہو جائیتی ہے بڑی ہیلپ ہو جائیتی ہے تو خیال رکھیں دوسرے کا بہت زیادہ اگر دیکھیں کوئی کوشش کر رہا ہے سٹف حالات کا سابنہ کرنے کے لیے تو اس کی مدد کیجئے اسی طریقے سے کر دیجئے موبائل اٹھا کے یوز کرتے ہیں اپنے مطلب سے ڈراما دیکھنا موووی دیکھنا کارڈون دیکھنا اور بھی بہت ساری چیزیں جو بندہ دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اگر ایسا ہی چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائیتی ہے ٹھیک ہے نا برینڈز اب رات کے تقریباً سوانوں ہونے والے ہیں اب میں شاپ بند کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو لینے جاؤں گا اس کو موبائل شاپ پہ لگایا ہے کام سیکھنے کے لیے ملتے ہیں بریک کے بعد میں اب یہاں سے شاپ بند کر کے اپنے بیٹے کو لیتا ہوں جا کے پھر انشاءاللہ گھر جائیں گے دیکھیں گے کیا پکا ہے گھر پہ کیا ہو رہا ہے کیا ایکٹیوٹیز ہے ملتے ہیں بریک کے بعد فرینڈز میں اپنے بیٹے کی شاپ پہ پہل گیا ہوں اپنے بیٹے کی شاپ پہل گیا ہوں عبدالحادی کمیلکیشن موبائل ریپیر کہاں ہیں وہاں ملتے ہیں مستاد کا ہے بتا گے نہیں کہا ابھی ہم ان کو لیں گے اس کے بعد گھر جائیں گے ملاقات ہوتی ہے آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو یہ رات کو بھیر تک کھلی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم ان کو دس بجے واپس لے جاتے ہیں کیونکہ صبح انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے اس کے بعد آکے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر جاتے ہیں ٹیوشن اور ٹیوشن سے آکے پھر سیدھے یہاں شاپ پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو فرنڈز ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ کھانے کی تیاری ہو چکی ہے اور اوہ 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 کیا ہو گیا اللہ اکبر تھک گئی محترمہ تھک گئی کیا ہوا؟ خیریت تو لیاویا بوڑ کے لیٹی ہوئی ہے کیا ہو گیا؟ مو سے آواز تو نکالو چک چلی گئی اللہ رہے ہیں چلو بھئی دستر خان ہم خود ہی لگانا پڑے گا فرنڈز یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں محمد امجد خان اور یہ شاپ سے آنے کے بعد گھر میں بچوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں یہ بچے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں گھر میں تو فرنڈز کھانا تیار ہے اور ہمارے دن بھر کی روٹین بھی پوری ہو چکی ہے تو اس نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا میرا چینل پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ری ژیو تک